بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی تشریح کی طرف بڑھتی ہیں تو لوح کا مطلب ہے تختی مراد جس پر کائنات کی تقدیر تحریر کی جاتی ہے کلم سے مراد جس سے لکھا جاتا ہے اس کو کلم کہتی ہیں اور یہاں پر اس سے مراد جس سے کائنات کی تقدیر لکھی جاتی ہے یہاں پر وجود سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور الكتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے اس کے شیر کے دوسرے مصرے کی طرف بڑھیں تو ورڈ آتا ہے سٹارٹ میں گمبدے آب گینہ رنگ گمبدے آب گینہ رنگ کا مطلب ہے شیشے کی طرح یا نیلے رنگ کا گمبد اور یہاں پر اس سے مراد آسمان ہے محیط احاطہ کرنے والی چیز کو کہتی ہیں جو چیز کسی چیز کا احاطہ کرتی ہے اور یہاں پر اس سے مراد سمندر ہے اور حباب پڑھیں گے اس لفظ کو حباب یا حباب نہیں پڑھیں گے اور اس کا مطلب ہے بلبلہ حضرت علامہ محمد اقبال اس شیر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی لوح بھی ہے کلم بھی ہے اور آپ کا وجود الکتاب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے اور اس شیر کے اندر حضرت علامہ محمد اقبال بیان فرماتے ہیں کہ یہ سارا آسمان یہ نیل رنگ کا آسمان یہ دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے آگے ایک بلبلے کی مانت ہے یعنی بہت معمولی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت ہم تمام مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لیجئے آپ کی یہ زندگی اور اس کے بعد آنے والی زندگی دونوں ہی کامیاب ہو جائیں گی شکریہ 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 شکریہ